ایپیسوڈ نمبر فورٹی فور وہ اپنے گلے والوں کو سلجھ آ رہی تھی جب چلایا بینہ دستک دیئے کمرے میں داخل ہوا اسے دیکھ کر وہ چونک کر پلٹی آپ یہاں براش کو ٹیبل پر رکھتی اپگینے نے کڑے تیور لیے پوچھا مقابل ہو جیسے اس کا سوال سن ہی نہ پایا تھا وہ تو ڈبٹے سے بے نیاز دکھرے وجود کو دکتا بہتے ہوئے پیش قدمی کرنے لگا تم بہت خوبصورت اپگینے سیاہ ناغن جیسے بالوں کے لٹکوں انگلی سے لبیڑتے وہ مخمور لہجے میں سرگوشی کرنے لگا آپ پلیز دور رہ کے بات کریں اب گینے کی ساری مضبوطی ہوا ہونے لگی تھی دور ہی تو نہیں رہ سکتا تم سے اس لیے بتانے آیا ہوں کہ مجھے تمہاری ہر شرط قبول ہے بینی بینی شیمپو کی خشبوکر نتنوں کے ذریعہ اندر اتارتا وہ بے خود ہونے لگا تھا جب شرط پر پورا اتریں گے تب یہ دوریاں بھی مٹ جائیں گی وہ دور کھسکتی بیٹ کی پانتی پر پڑا ٹپٹا عورتی بیٹ پر کھیلتی شانزے کے قریب آبیٹی جس پہ تلال اپنی مٹھیا بھیجے اس کے پاس چلے آیا شانزے اب چینج کرے گی شانزے کو شاید یہ بات پسند نہ آئی تھی اس لیے رونے کی تیاری کرنے لگی ماما لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں شانزے کو لے کر لانچ میں آ جانا ماں بیٹی کی گفت کو سنتا تلال آجتگی سے کہتا کمرے سے نکل گیا تھا ابگینے شانزے کے ڈھیلے پردے نقوش کو تکتی آزودہ ہوئی تھی السلام علیکم اپنی سانس اور نند کو سلام کہتے ہیں ابگینے تارہ بیگم کے پہلوں میں آ بیٹھی تھی والیکم السلام کیسی ابگینے بڑی نند ثانیہ نے خندہ پشانی سے کام لیا تھا جس پہ ابگینے بھی کوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے جواب دینے لگی ارے پپو کی جان ادھر آئے شانزے کو پکڑنے کے لیے باہن پھلائی تو اب بھی نزاکت سے شانزے کو اس کے حوالے کر گئی دیکھیں ممہ یہ تو ہمارے تلال کی فوٹوکاپی ہے انداز ایسا ہے کہ شانزے میں واقع جان بستی ہو خوبصورتی میں تو یہ تلال سے بھی چار ہاتھ آگے ہے شانزے کے رکسار کو چھوکر وہ شاید کس سے کہنے لگی تھی آنکھیں تو دلکشی میں اپنی ماں پر گئی ہیں اب بھی یہ نظر ڈالتی تھانیا نے دل سے اطراف کیا تھا میں چائے لے کر آتی اب بھی کو مہمان وازی کے داب یاد آئے تو اپنی نشستے اٹھ گئی شانزے کے ساتھ سب کو گھلتا دیکھ اس کے من میں جمعی نفرت کی میل کی پہلی دہ دھولنے لگی تھی کسی نے سچی کہا تھا اگر کسی کی ماں کا دل جیتنا تو اس کے سامنے اس کی بچوں کی طریف شروع کر دو وہ چائے کے ساتھ سینڈوچ بنانے کا سوچتی مٹیئر تیار کرنے لگی مگن تھی جے اپتارہ بیگم کچھن میں داخل ہوئی کیا بنانے کا راد ہے انداز ہرسری سا تھا امی میں سوچ رہی کھانے کا تو وقت نہیں ہے چائے کے ساتھ سینڈوچ بنا لوں پھر اس سے بریڈ کا پیکر نکالتے ہیں جوابن کا اب گینے تمہاری ساس رخصی کی تاریخ تہہ کرنے آئی ہے انہوں نے پست آواز میں آنے کا مقصد بدلایا تھا چل لمبوں کے لئے کچھنے کی خموشی میں سانسوں کی چلنے کی آواز سنائی دینے لگی تھی وہ ہاتھ رو کے اپنی ماں کو دیکھنے لگی پھر سر جھکا ہے الفاظ لاشنے لگی امی آپ نے جو فیصلہ لیں گی وہ مجھے منظور ہوگا پس اب من پر چھوڑتی سینڈوچ بک کی جانک بڑھ گئی تھی اب بھی جو کچھ ہو چکا کیا اس کے بعد تم تلال کے ساتھ خوش رہ پاؤ گی وہ جیسے خود کشمہ کشکہ شکار تھی امی میرے لئے میری خوشی سے زیادہ اولاد کی خاطر سمجھوتا کر لینے والی ماں کی طرح اب بھی سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا یہ تمہاری زندگی کا سوال ہے آننے والی ذات تو رب کی ہے جیسے تمہیں بڑا کیا بیسی تمہاری بیٹی بھی بڑی ہو جائے گی انہوں سے سوچنے کا موقع دینا لازمان سمجھا تھا امی یہی تو نہیں چاہتی کہ میری بیٹی بھی میری طرح بڑی ہو جواب بغیر دیر کی یہ آیا ٹھیک ہے پھر اگلے مہینے کی کوئی طریق رکھ لیتے آبی کی فیصلے کو قبول کرتی رائے لینے والے اندہاس میں بولی جیسے آپ مناسط سمجھے چائے کے لئے پتی لید ہوتی آبی کی گھندے اچھکا گئی تھی جس پر پور سوچ ستارہ بیگم کچن سے نکل گئی تھی ارے این بھائی کے لئے مٹھائی لاؤ مومیٹھا کرواؤ اس کا وہ جو بھی آفیس سے لوٹا تھا اپنی ماں کے خوشی سے دھمکتے چیرے کو دیکھ مسکایا تھا خیر ہے ممہ بڑی خوش نظر آ رہی ہے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکا ہاں بس بات ہی ایسی ہے تم پہلے مو مٹھا کرو ان کی خوشی چھپائی نہ چھپری تھی این مٹھائی لے آئی تو امیم برفی کا ٹکڑا مو میں رکھتا اپنی ممہ کو سوالی نظر سے محف کرنے لگا اب گینے کی رخصتی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے دلال لوگ سلح کے لئے گئے تھے تو بس تمہاری چچی مان گئی پھر جھٹ پٹ ہمیں بلوا لیا گیا اگلے مہینے کی پندہ تاریخ رکھ دی گئی تمہاری بیبے تو ابھی بھی تمہاری چچی کی طرف ہے وہ مزید کچھ بول رہی تھی کہ وہ دھیانی نہ دے پایا الفاظ سے یہ پگلا ہوا سیسا وہ فرق نہ کر سکا مو میں گھلتی برفیو سے کریلے سے بھی زیادہ کڑوی لگنے لگی تھی جس سے ہلک سے اتارنا مشکل ترین عمر ثابت ہوا تھا تو ہمیں تو سانف ہی سون گیا کچھ بولنے سے پہلے آئے تھے اس کی چپ نے زرینہ بیگم کو تیشی دلا دیا تھا بہت اچھی بات ہے جو چچی جانے سلا کر لی میں ذرا چینج کر لوں وہ نظریں ملائے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا جس پہ زرینہ بیگم پر بڑھ ہر کرتی حمیم کی ایک کمرے کو کھونے لگی تھی افسرا میری تھی کیا ہوا ہے تجھے اس کے رونے کی غمازی کرتی آنکھیں دیکھ زنیارہ بانو کا دل گھبرایا تھا موم افسرا کے سر میں درد ہے بڑی مشکل سے کھر لے کر آیا ورنہ اسے تو رونے سے فرصت ہی نہ تھی اتزانے بعد سنبھالتے ہوئے انہیں تردد سے نکالا تھا میری بچی ادھر آ میں دھم کروں دادوں نے اپنے قریب جگہ دی تو اس سرائیوی سے چلتی ہو ان کے ساتھ چاہ چپ کی میچسے سے چائے بنا کر لاتی ہو ساتھ میں پینا ڈول لینا انشاءاللہ سردر چھٹکیوں میں کھائے پہنچے گا زنیارہ بانو سے تسلیح دیتی کیجن کو بھاگی تھی ارزا اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا اس کے قریب آبیٹا تھا سائدہ ختون قرآنی آیت پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی اور سوفی کی بچ سے ٹیک لگائے آنکھیں مو دی ارزا کا چین وین سب لوٹ چکی تھی میں سردباؤں وہ جانتا تھا چند گھڑیاں رونے پر اس کا سردرد کرنے لگتا ہے آج تو سردرد سے پھٹ رہا ہوگا کیونکہ آج اس نے انگینت آنسو بھائے تھے نہیں میں ٹھیک ہوں اسی پوزیشن میں بیٹھی نفی کر گئی تھی اگلے قرآنی آیت میں بڑی شواہ ہوتی ہے اسے تو بڑے بڑے درد بے درد ہو جاتے ہیں ہمارے دادا کا بھی یہی مسئلہ تھا اکثر سردرد پہ پڑے رہتے تھے اور میں ہر مرتبہ یوں دم گیا کرتی تھی پھر چند منٹوں میں ہی جنگیں بھلے ہو جاتے تھے وہ ماضی کو یاد کرتی ہستے ہوئے بتانے لگی تھی دادا جان کو آپ کی مجودگی چنگہ بھلا کر دیتی ہوگی کیونکہ پھر وہ کی قربت اس نشی کی مانت ہوتی ہے جو بڑے سے بڑا درد بھی کا اثر سائل کر دیتا ہے پھر یہ سردرد ہی کیا چیز ہے ارتضاء کی معنی خیزی کہنے پر وہ دادو جھنپسی گئی تھی انہیں دیکھ افسرہ کے لبوں پہ بھی تبسم بھی کرنے لگا تھا دادو اب شرم آتی ہوئی ہمیں اتنی پیاری لگ دیئے نا پھر دادا جان کا کیا حال ہوتا ہوگا افسرہ نے ان کی گد بازو ہائل کرتے شرارت لیے سفسار کیا تھا شرم دنیا تھی اپنے دادو سے یوں سوال کرتے ہوئے ان دونوں کو ڈپڑتے ہوئے انہوں نے پہلو بچایا تھا اس میں شرم والی کیا بات ہے دادو بتائیے نا افسرہ کو انہیں تنگ کرنے میں مزا آنے لگا تھا ہٹو پڑے میری نماز کا وقت ہو گیا ہے وہ گھورتے ہوئے اپنے کمرے کی جانا پڑتی دونوں کی پکار کو نظر انداز کر گئی تھی پہلے وقتوں میں عورتوں کی کتنی شرمیلی ہوتی تھی نا وہ داسی سی کہتی ارزا کو دیکھنے لگی تمہیں پتہ ہے پچھلے وقتوں میں عورتیں گائے مردوں سے گھنگٹ کیا کرتی تھی میں سوچتا ہوں وہ عورتیں اپنے کام سے کام رکھنے والی کتنی بھولی بھالی اور پکیزہ ہوتی ہوں گی غیر مرد کے حصائے سے بھی خود کو محروم رکھنے والی ارزا جیسے پچھلے زمانے میں سانس لینے لگا تھا ارزا مرد کو عورت کا واپردہ رہنا کیوں اتنا پسند ہوتا ہے بعد سے بعد نکالتی افسرہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی ہر مرد اپنی عورت کو تحفظ دینا چاہتا ہے وہ چاہتا ہے اس کی عزت محفوظ رہے افسرہ جان کی حفاظت تو کی جا سکتی ہے مگر دیکھنے والی آنکھوں سے گندگی نہیں نوچی جا سکتی وہ بول رہا تھا افسرہ سے سن رہی تھی اسے اچھا لگ رہا تھا ارزا کو سننا اب دیکھو یہ کشن ہے اس پر کور کیوں جرہا ہے پازو کے قریب پڑا کشن گود میں لیتے ہوئے دریات کیا تاکہ یہ گندہ نہ ہو جائے مسئلہ میں اس سے جواب دیا گیا ہاں بالکل یہ کور اس لئے چڑھایا گیا ہے کہ کشن کی خوبصورتی برکر آ رہے اور کسی کی ہاتھوں میں میلہ ہونے سے بچ سکے اسی طرح عورت خود کو چھپا کر میلے نظروں سے بچ سکتی ہے لیکن ارزا عورت ہی کیوں مرد کیوں یہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا اسے مرد ذات پر غصہ آنے لگا تھا افسرہ کیچر سے لتھری سڑک کو بور کرنے کے لیے سڑک کی صفائی نہیں کی جاتی بلکہ خود کو عقل مندی کے ذریعے گنگی سے بچایا جاتا ہے اگر ہم اس گنگی کا حصہ بنتے ہیں تو یہ ہماری لاپروائی ہے اس میں اس گنگی سے بھری سڑکا کوئی قصور نہیں ہے رہی بات مردوں کی تو اس کا جواب مرد دیں گے نا اللہ تعالیٰ کو یہ انکہ انکہ رب کا معاملہ ہے ہمیں رب کے سامنے رب کے ساتھ اپنے معاملات صدھانے جائیے باقی لوگ جانے اور خدا جانے اس شخص کو فصاحت پر عبور حاصل تھا تم باتوں کو غلط سندھ کیوں لے کر جا رہی ہو افسرہ پسند ہونے میں اور محبت ہونے میں بڑا فرق ہوتا ہے محبت چند میٹر کا کپڑا دیکھ کر نہیں کی جاتی محبت تو توائف سے بھی ہو جاتی ہے اس لیے یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو اور کسی نہ کسی کو تم پر فوکیت نہیں دی اس کی پھیج سے نم ہوتی آنکھیں ارزغہ دل دکھانے لگی تھی کس نے کس کو فوکیت دی ہے کچن سے نکلتی زنیرہ بانو کی کانوں سے الفاظ ٹکرائے تھے پسنی موم ہائے مکرونی قسم سے بڑا دل چاہ رہا تھا آپ کی ہاتھ کی مکرونی کھانے کو اعتزانی ہونٹر بس وان پھیرتے ان کی ہاتھوں سے ٹری پکڑی تھی تم لوگوں کے آنے سے پہلے میں نے مکرونی بنا رہی تھی پھر میں نے سوچا بھوک بھی لگی ہوگی افسرہ کو اہلے مکرونی بنا لو بعد میں چائے بناوں گی اب جلدی سی سے کھلاو میں چاہے لے کر آتی افسرہ کی گال کو چھوک کروے چاہے بنانے چل گی اور افسرہ ان کی محبت پر سرشار ہوتی سانس کھنچنے لگی چلو مقابلہ لگاتے ہیں پہلے پلیٹ کور ختم کرے گا وہ پلیٹ میں مکرونی نکالتا ہے چیلنج دیتی نگاہوں سے افسرہ کو دیکھنے لگا مقصد صرف اسے کھلانے کا تھا اور جلدی وہ اپنے مقصد میں سرکرو ٹھہرتا دل سعودی سے مسکرایا تھا وہ مسلح پر بیٹھے اپنے خالے ہاتھوں کو دکتی مسلح سے یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی لکیروں میں اتنی انگھٹائیں کیوں ہیں اللہ جی میں نے تو سنا تھا کہ ہم میں جو بھی مسئبت آتی ہے وہ ہمارے کرموں کے عباس ہوتی ہے اگر میں جانے جانے میں آپ کو نراز کی ہے تو پلیز اللہ جی مجھے معاف کر دے میری امی کہتی کہ اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کو اسماتا ہے تو کیا اللہ جی میں آپ کی پسندیدہ بندی ہوں مگر میں نے تو کبھی نیکی کے کام میں حصہ ہی نہیں لیا میں تو فرض نماز سے بھی با مشکل ادا کرتی ہوں میں نہیں جانتی اللہ جی آپ کی مسئلہ دھوکو پس آپ میری مشکلات آسانیوں میں بدل دے کلالو میرے معاملات سلچا دیجئے میرے مالک مجھے سکون عطا کر دیجئے اسے خبر تک نہ ہوئی کب اس کی خالی ہتھیلیاں موتیوں سے بھنے لگی آنسو یک بارگی سے گرتے رکسار کے ساتھ ہتھیلیاں بھی بھگوتے چلے گئے وہ صدی کی حال میں جھکی اپنے رب سے خموش گفتگو کر رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا گلے گال پونچتی مسلحہ تہہ کرتی موبائل کے جانب بڑی تھی ہاں این بولو موبائل کان سے لگاتے ہوئے سیدھا مدے پر آئی اب بھی جلدی سے چھت پر آؤ اس کا جواب سنے بغیر کالڈ ڈکسنیٹ کر دی گئی تھی جنبش دے گئی وہ بس بسوں میں گھری چھت پر آئی تو این کی وجہ ہمیں کو کھڑا دیکھ اس کی پشانی پر بل نمائی ہوئے تھے این کہا ہے آفتاب کی روشنی میں دکھائی دیتے اس کی اکس کو دیکھ دریافت کیا میں ہی ہوں اسے کہا تھا کہ کال کرنے کے لیے مدرسل مجھے کچھ بات کرنی تھی شاہ نے بھی انیازی سے جواب دیتا وہ امبر پر ٹمٹ ماتے تاروں کو تکنے لگا جی فرمائیے مجھے تم سے یہ امید نہ تھی وہ شخص جس نے تمہیں سارے محلے میں بدنام کر دیا تم اسی کے ساتھ رخصت ہونے جا رہی آخر کیوں وہ تب سے دل میں ہی دبی بھڑاس نیکان لے لگا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ میرا گھر دوبارہ سے بسنے جا رہا ہے اب بھی کو اس کا خشم ہونا ناجائز لگا تھا وہ گھر جس کی بنیادیں ادم اتبار اور الزمات اور مجبوری پر ٹکی ہیں اس کا بس چلتا تھا ایک لمحے میں اس کے نام کے ساتھ تلال کا جوڑا نام ہی اٹھا دیتا میں بانتی ان سے غلطیاں ہوئی ہیں مگر جو ہے وہ میری بیٹی کا باپ ہے اور میرے سر پرست ہیں میں نے رب کو حاضر ناظر جان کے تلال کے ساتھ رشتہ جوڑا تھا آپ کو کیا لگتا ہے رشتے یوں ہی ٹوٹ جایا کرتے ہیں وہ جسے سمجھوتا کرنے کے لئے خود کو اتیار کر چکی تھی واہ یہ بھی اچھا ہے کوئی بھی آئے تمہیں بدنام کرے تمہاری کردار کشی کریا پھر معافی مانگ لے اب گین اسکندر اتنی سست تو نیا تھی تم وہ صاف مزاق اڑا رہا تھا میری زندگی ہے میں جیسے مرضی گزاروں جیسے چاہو معاف کروں جیسے چاہو نظروں سے گرا دوں آپ کو اسے فرق نہیں بڑنا چاہیے جس طرح میں نے کبھی آپ کی زندگی میں مغد آخلت نہیں کی اسی طرح میں بھی آپ سے یہ توقع رکھتی ہوں وہ پل میں بیگانگی بڑھتی اسے ہمارے گفتار کو بولتی ہی بند کروا گئی تھی کاش تو اپنے کہے کی پاسداری کرتی میری زندگی میں مداخلت تا کرتی اور نکام حسرتوں تلے دبی سانس فضاء کے سپرد قدعہ اسے تنہا چھوڑ گیا تھا اب گینے کو لگا جیسے وہ زندگی کی دھوڑ میں تنہا رہ گئی ہو وہ ڈبڑوائی آنکھوں سے چمکتے چاند کو دیکھتی واپسی کے لئے مڑی مگر اپنے پچھے تلال کو پا کر اس کی سانس سینے میں ہی کہیں دفن ہو گئی تھی رات کی اس پہرے گئرمت کے ساتھ تہنائی میں گفتگو کرنے والی عورت کا کردار اس معاشرے میں کیسا ہوتا ہے یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے انداز خاصہ مشکوک اور دل جلانے والا تھا کیا کہنا چاہتے ہیں آپ وہ کزن ہے میرے چھت پر آئی تو عملہ سامنا ہو گیا اس میں معاشرہ اور کردار کہاں سے آ گیا تلال کی بات نے اس کے سا بھی چہٹک ڈالے تھے مات بھولو یہ بھی کزن ہے جس کی وجہ سے تم پر تحمد لگی سرل غیس ہوتے تلال کی لہجے میں حمیم کے لئے بیشمار نفرت تھی وہ اخدا آپ کا کیا دھرہ اس پر مت ڈالیں وہ تن خوی سے کہتی سر چھٹک گئی تھی تم اس کے لئے مجھے جھگڑ رہی ہو وہ بدمزازی پر اتر آیا تھا نہیں میں اپنے لئے آپ سے جھگڑ رہی ہوں تلال اگر میں آپ کو معاف کرنے کی کوشش کرنی ہوں تو پلیز میری اس کوشش کو ناکامی کا مو مت دکھائیں وستواری سے بڑبراتی سیڑیا اتر گیا اور تلال پاؤں پا ٹکھتا دانت کچھ کچھانے لگا ارتضاء مجھے بزار جانا ہے وہ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا جب افسرانے چھت پر آتے ہیں موقف بیان کیا ارتضاء اور مورڈ رکھتا بغور اس کا جہزہ لینے لگا جس ہو جی آنکھیں باموش کا کھول لے ارتضاء کو ملحظہ کر رہی تھی تردر ٹھیک نہیں ہوا گیا اس کی بات کو سہولے سے نظر انداز کیا گیا تھا وہ جگہ ٹھیک تم مجھے مول لے چلو میں نے شاپنگ کرنی ہے اور جانے اب کیا سوچ کر رہی تھی افسرانے نے کہا تھا سو جو اور تم آرام کرنے کی بجائے بزار چلنے کی ضد کر رہی ہو حالیں دیکھی اپنی آنکھیں دیکھو کھل تک نہیں رہی وہ قسیلہ رویہ اختار کہتا اسے گھونے لگا تھا آنکھیں بند کرو تو یوں لگتا ہے کہ آنکھوں میں کسی نے پتھر رکھ دیا وہ اپنے مجبوری بتاتی ہاتھ میں رونے لگی تھی ادھر بیٹھو میں آتا اسے صوفے پر بٹھاتا وہ خود اپنے کمرے میں چلا گیا تھا چند لمحوں بعد واپس آیا تو ہاتھ میں تیل کی بوتل تھی وہ جو اپنے دھیان میں بیٹھی تھی بال کھلنے پر سر اٹھائے پیچھے کھڑی ہوئی ارتزا کو نا سمجھی سے دیکھنے لگی ابھی سردر غیب ہو جائے گا اس کا چہرہ سیدھا کرتا بالوں میں تیل ڈیل در نرمی سے مساج کرنے لگا افسرہ کو لگا سر پر لدھا بو جیسے سرکھنے لگا ماں کے مودے درد کی شدد کو کم ہوتا محسوس ہوئی کرنے لگی اور یہ وہاں ہمارا ارتزا سیکنڈ ٹائم جوب بھی کر سکتا ہے مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا موسیٰ کی نظر دونوں پر پڑی تو حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا بس جب باپ بھائی خرچہ نہ دے تو جوپ کی ضرورت پڑھی جاتی ہے آج آئیے آپ بھی فی گھنڈا صرف پانچ ہزار پوسی کی انداز میں جواب دیتا دیل عویزی سے مسکرایا تھا بھائی بہت سستے ہو تو میں تو کسی مہنگی جگہ سے مساج کرواؤں گا بھائی برو اٹھائے جواب دیتا افسرہ کے قریب تشریف رکھ گیا تھا گوڑیہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے موسیٰ کو بہتر نہ لگی تھی آپ کی گوڑیہ کے سر میں درد ہے اس لئے مجبورہ انسستہ مساج کروانا پڑ رہا ہے جواب ارتضاء کی جانب سے آئی تھا افسرہ بیٹا کوئی پریشانی ہے کیا وہ مغموم ہونے لگے تھے نہیں موسیٰ بھائی کوئی پریشان نہیں نہیں بس معمولی سے سر درد ہے وہ بھی ارتضاء کے مساج سے ڈھر کر بھاگ نکلے وہ لہت جو کو ہشاش بناتی اپنے ٹھیک ہونے کا یقین درانے لگی دیو جیسے ہاتھ دیکھ کر درد کے بھی طرح نکل گئے ہوں گے وہ ہنوز مسکراتا اٹھ کر کھڑا ہوا تھا ایک کسٹمر کو ڈسکانڈ ملتا ہے اس آفر سے فائدہ اٹھانا مت بھولیے گا ارتضاء کی آفر دینے پر وہ حسر کو حرکت دیتا سمجھنے کیسے انداز میں مسکر آیا تھا میں فرش ہو کر آتا ہوں ہاں مگر تمہاری آفر پر غور ضرور کروں گا وہ بہت ہم انداز میں کہتا آنکھ بھی کرتا گیا اور ارتضاء سے جاتا دیکھ بھی اختیار ہز دیا تھا ارتضاء میں ٹھیک ہوں اب اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتی اس کی جانب روح کر گئی تھی تم بہت اچھے ہو میرا درد بن بتائے سمجھ جاتے ہو لہجے میں صداقت ہی مگر تم ذرا بھی اچھی نہیں ہوں وہ بھی دوب دوب بولا میں نے کیا کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں دکھ میں نہیں دے سکتا پھر بھی تم دکھی آتما بنی رہتی ہو خفقی سے رکھ موڑا گیا تھا جب تک تم میرے ساتھ ہو میں بھلا دکھی کیسے ہو سکتی ہوں میں تو سارے جنگی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں اس کی آنکھوں میں محبت کے کئی دیب جلدے دیکھے تھے میں ساری حیاتی تمہیں اپنے ساتھ ہی رکھوں گی وہ اعلان کرتے ہی خون سے دوچار ہوئی تھی جس پر ارتضاء تھنڈیاں بھر گیا تھا اب جا کے شاور لے کر آؤ اور دے لگے بالوں میں ماسی لگ رہی ہو یہ ماسی بھی تم سے پیاری ہے وہ گردوں کو خم دے گیا تھا اس میں تو شک ہی شک ہے وہ چپ چپے ہاتھ اپنے بالوں میں رگڑتا اس کی سوچ کے برعکس بولا تھا جس پر وہ ناکس کرنے لگی میں ذرا شاور لے لوں ریڈ بھی آتے ہوں گے اے تم تو جانتے ہونا میری یہ حالت دیکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے محبت ہی اتنی ہے مجھ سے اسے جلالے کو کہتی وہ گرور سے گردہ رکڑائی سیڈیو کی طرح بڑی تھی اردہ اس کے نارمہ ہونے پر شکر دار کرتا کمرے میں ہاتھ ہونے چلا گیا اب سرا یونیورسٹی نہیں جانا کیا ناشتے کی ٹیبر پر اسے موجود نہ پا کر اردزہ نے سوال کیا اس کی طبیعت کچھ نساز ہے اس لئے آرام کر رہی ہے خلیص صاحب کی بتانے پہ وہ کرسی کو سیرتا اسے دیکھنے چلا آیا دستک دینے کے بعد روازہ کھولا تو وہ سامنے بیٹ پر دراز شاید سو رہی تھی افسرا دھیرے سے بکارہ لے کے جواب میں خموشی پا کر وہ سمجھ گیا کہ مصوفہ نیند میں ہے نرمی سے اس کی پشانی کو چھوہا جو ممول سے زیادہ دھہک رہی تھی پھر ناکی نیچے ہاتھ رکھ کر چیک کیا کہ سانس آ جا رہی ہے کہیں بھی ہوشت ہونی پڑی ہوئی اچھے سے تسلیح کر لینے کے بعد وہ کمرے سے نکل آیا کہ اس کی موجود کی افسرا کو بے ارام نہ کر دے زنیرہ بانو آپ کی بیٹی کو بخار ہے آپ ناشتہ کر رہی ہیں ان کی قریب بیٹھتے ارزا نے حیرت سے لیے کہا تھا ناشتہ کروں گے تب بھی تو اپنی بیٹی کی تمیاداری کرنے کے لئے طاقت آئے گی نا پراتھے کا نوالہ لیتی یہ خندہ بیانی کرنے لگی لیٹ آپ کی بیوی بڑی حاضر دماغ ہے تعدہ جو اس کا گون پڑتا وہ رازداری سے بولا تھا کیا فائدہ ایسی حاضر دماغی کی کا جس میں اپنے بیٹے کا دماغ ہی نہ پڑ سکتی ہو اور خفا نظر موسیٰ پر ڈال دی بڑھ بڑھائی تھی اس کے لئے تو نجومی بننا پڑے گا ارزا اپنی دھن میں بولا نہ میں نجومی بنوں نہ میرے بیٹے کی شادی ہو نگاہیں بدصور موسیٰ کے چہرے کا تواف کرنے لگی ہم موٹو کو گول کرتے ازا کے پلے ان کی جملے کا محفوم پڑنے لگا مو میں شادی تو گول لوں مگر میں نے سونا ہے کہ شادی کے بعد لڑائیں ہی ہوتی ہیں لیکن شاید آپ کو اس کا گھر کا سکون بے سکون کر رہا ہے وہ نپکین سے موسیٰ آف کرتا اپنی خطشیات بتانے لگا چھوڑو بہو اور وہ خود سمیدار ہے اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا حق رکھتا ہے تیری میری کہاں سنے گا تب سے خموش سائدہ خطون ایک ہی جملے میں اسے جذباتی کر ڈالا میری پیاری دادو جانباس یہی جو پروجیکٹ شروع کیا ہے نا اسے ختم کر لوں پھر اب سب کو خوش کر دوں گی پرسی کی پیچھے سے ان کی پیشانی پر بوسا دیتا انہیں نوی سنا گیا تھا وہ سادت کی گھڑی جل دی آئے جب میں اپنے شیر کے سر پر سہرہ بندے دیکھوں مسکراکہ اس کا شانہ تھا وقتی سائدہ خطون کھل کھلا اٹھی تھی یہی خاص زنہرہ بانو کا بھی تھا موم یہ لارے لگا رہا ہے سب کو مانے نہ مانے اس کی محبوبہ کسی اور ہی کی دھولنیا بن چکی ہے تب ہی تو شادی کے نام پر یہ جگہ چھوڑ دیتا ہے ناشتے سے ہاتھ کھینچتا عرضہ ان کی خوشی پر آسی ڈال گیا تھا موم آپ کس کی باتوں میں آ رہی ہیں خیر ابھی میں لیٹ ہو رہا ہوں ورنہ تمہیں فرصے سے بتاتا کہ کس کی محبوبہ کس کی دھولن بنے گی اس کی گھندے پر دباؤ بڑھاتا موسیٰ سب کی جانم اسکرہت اچھالتا ہوا بولا شام میں ملتے ہیں اس کی شانے سے مصنوعی خاک چھارتا وہ واکورٹ کر گیا تھا عرضہ گڑھ بڑھاتے ہوئے کھڑا ہوا تھا میں یونیورسٹی جا رہا ہوں اور اب افسرہ کا خیال رکھے گا میں جلد لوٹ آوں گا ان کی سننے بغیر وہ موسیٰ کی بچھے بھاگا تھا تم سے میں شام میں نبرتا ہوں عرضہ کو دیکھ وہ خشمی کی نظروں سے دیکھتا ڈرائیونگ سیر سنبھال گیا تھا عرضہ لا پروائی سے مسکراتا اپنی سپورٹ کار کے جانب بڑھنے لگا تھا عرضہ کیوں نہیں آئی اس کے کیلے آتا دیکھ ڈپارٹمنٹ کی سیڈیو میں کھڑے ہمایوں نے دریافت کیا تم میں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے عرضہ تند لہجے میں بولا کیوں نہیں فرق پڑنا چاہیے بھائی وہ دوست ہے میری ہمایو اس کی بات بے تکی لگی تھی چلو شکر تمہیں سے دوستوں مانتے ہو وہ خامخواہ تلق ہونے لگا فضول باتیں کیوں کر رہے ہو وہ چھرسا گیا تھا تمہاری امثال کی محبت سے واقف ہو چکی ہے وہ کل پورا دن اس کا رونے میں گزریا آج بخار میں جھلستہ ہوا چھوڑ کر آیا ہوں وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے سارا قصوری ہمایو کو ہو اوہ آج نہیں تو کل اسے خبر ہونی تھی مگر مجھشکین ہے تم اسے سنبھال لوگے یہ بات اس نے کس دل سے کہی تھی یہ تو وہی جانتا تھا ورنہ افسرا کی حالتوں سے افسودہ کر رہی تھی کہہ دینا کتنا آسان ہے نا تم اسے سنبھال لوگے جس پر بیٹھتی ہے وہ اس کی کربناکی کو سمجھ سکتا ہے تم کیا چاہتے ہو ہمایو نے بائیں ایبرو اٹھائے بھرمی سے پوچھا تھا تم افسرا سے شادی کر لو لہجے میں گزارش تھی جس پر ہمایو نے چونکر سے دیکھا کیا بکواس ہے یہ ہمایو کا دل چاہے اس کی موپر بینا رکے کئی تھپڑ دے مارے تم سمجھنے کی کوشش کرو وہ نہیں رہ پائے گی تمہارے بغیر ہمایو میں نے کھو دینے کے درد کو محسوس کیا ہے میں مرد ہو کر ٹوٹ چکا ہوں وہ تو بہت نازک ہے میں اس کی کرشیاں نہیں سمیٹ پاؤں گا زخمی لہجے میں کہتے عرضہ کے زخموں سے جیسے لہو رسنے لگا تھا سمجھنے کی ضرورت تمہیں عرضہ اگر میں افسرا سے شادی کروں گا تو چار زندگیاں برباد ہوں گی تمہارے ہی میری امثال کی اور افسرا کی جب میں اسے خوشی نہیں رکھ سکتا تو پھر عمر بھر ساتھ کیا خاک نہ بھاؤں گا چار زندگیاں دعو پر لگانے سے بہتر ہے کہ تم اسے سمیٹ لو وقت لگے گا لیکن وہ سمجھ جائے گی تمہیں اس کے لئے بہترین ہو ہمایو کوئی صورتحہ سے نکلنا موت کے اکومے سے نکلنے کے برابر لگا تھا کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ انچہا شخص ہی بہترین تھا لیکن وہ بہترین شخص سوائے مجبوری اور سمجھوتے کی کچھ نہیں ہوتا میں اس دن سے ڈرتا ہوں جس دن میری محبت کو وہ سمجھوتا سمجھ کر قبول کرے گی میں اپنی محبت کی تظلیل برداشت نہیں کر پاؤں گا ہمایو کو یک یک اس پر ترس آنے لگا تھا اس سم میں اس سم میں سب سے زیادہ خسارہ اردزا شرازے کی حصے میں آئے تھے وہ دونہ ہی اپنی اپنی محبت کی ہاتھوں لچار اور بے بس چھہرے تھے عرصہ ہی ہو گئے تھا شادی میں ہلا گولہ کیے ہوئے میری مانو تب موسیٰ کی شادی کر دو دونوں بہنیں کٹھی ہوئیں تو ہمیرا بانو کو موسیٰ کا خیال آیا میری سنتا ہی کہاں ہے اب اب تو کہتے کہتے میری لفظ بھی تاثیر کھو چکے ہیں مگر مجال اس کے کان پر جھومبی رنگتی ہو ابھی تک مصوف کو کوئی لڑکی ہی پسان نہیں آئی زنارہ بانو دل کے دکھرے سناتے گمگین ہونے لگی تھی بھئی اس لحاظ سے میری ہمایو نے تو مجھے مشکل میں پڑھنے سے بچا لیا ٹرالی سے لوازمان نکال کر ٹیبل کی زیند میں چار چان لکاتی میرا بانو نے مصور کون انداز میں انکشاک کیا کیا مطلب امت اجس ہوئی تھی ہمایو کی جونئر ماشاء اللہ بڑی سہل ہے بچی ہے ہمارے محلے میں رفیق صاحب نین ہے ان کی بھتیجی ہے امثال نام ہے اس کا ہمایو نے ایک بار ملوایا تھا سچ کہوں تو اس بچی سے مل کر میرے دل کا بوجھی ہلکا ہو گیا تمہیں ارتضاء لوگوں نے نہیں بتایا کیا ان کے لحظے میں امثال کے لیے محبہ زیندہ بانو کے لیے ساب محسوس کر سکتی تھی نہیں ارتضاء نے تو کبھی تذکرہ ہی نہیں کیا انہیں فرصے تھی کہاں ملتی ہے ماں کو کچھ بتانے کی ارے ارتضاء نے مجھے اپنی پسند کا نہیں بتایا ہمایو کی پسند کا کیسے بتاتا ان کی اولاد نے انہیں کچھ زیادہ ہی تنگ کر رکھا تھا ذرا کان کھیج کر رکھا کرو ان کے میں تو کہتی ہوں افسروں کا اپنی ارتضاء کی دھولے بنا دو تو انہوں کی جوڑی خوب جچے گی ان کے لئے چائے نکالتی ہیں میرا بانو نے مفت مشوہ دیا تھا یہ تو ہم سب کی خواہش ہے لیکن جانے کیوں ارتضاء ٹال مڈول کر رہے ہیں حالانکہ پہلے اس نے خود دھامی بھری تھی وہ پریشانی لیے گویا ہوئی کہیں ارتضاء کسی اور کو پسند تو نہیں کرنے لگا وہ وہم نے زوردار انگڑائی لی تھی بتانے اس کے دماغ میں کیا چل رہے تم ذرا ہمائیوں سے اس کے بارے میں پوچھنا وہ تو سب جانتا ہوگا تائے کا گھونڈ بھرتی ذنیرہ بانو کے کہنے پر وہ بھی ہامے سرحلا گی تم یہ حلوہ تو چیک کرو میں نے نئے فارمولے سے تیار کیا ہے اور یہ کواب بلو خان ساما کواب بہت اچھا بناتی ہے ان کی جانا پلئر بڑھاتے ہوئے خاصیت بھی بتائے گئی تھی یہ حلبہ تو بہت سواد ہے مجھے بس کی ریسپی بتانا ماں جی بہت شوق سے کھاتی ہے تو نئے رہ بانو پھر سے چمچ بھرتی ستاشی انداز میں پوچھنے لگی جس پر میرا بانو انہیں اجزاء اور ان کی مقدار بتانے لگی اور پھر دونوں بہنوں میں کسی مہر شرف کی روح آن سمائی تھی ستاشی انداز میں پھر دونوں میں کسی مہر شرف کی روح آن سمائی تھی